اصل میں یہ غزل میں نے فال آف ڈھاکہ پہ لکھی تھی سولہ ڈیسمبر انیس سو اکتر کو جس وقت فال آف ڈھاکہ کی اطلاع مجھے دفتر میں دن کے گیارہ وجہ پتہ چلی تو بس میں اگدم اگدم میں ٹپ ٹپ رونے لگا آنسو بہنے لگے اور میں نے بہت جذباتی مسئلہ تھا عویش پاکستان تو بس اس پہ میں نے غزل لکھنی شروع کر دی اس پہلے کیا اچھا ہو کہ یہ غزل آج آپ ہی کی آواز میں اتنی دفعہ تو بچے بچیاں ہر دوسرا آدمی گاتا ہے یہ برحال وہ میں دو چار شیر سنا دیتا ہوں کہ یاد آتی جیسے آتی کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی کہ اداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی مگر اداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی بچھڑتے وقت تو ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر وہاں بھی آگئے آخر جہاں رسائی نہ تھی وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر وہاں بھی آگئے آخر جہاں رسائی نہ تھی لابا لابا